یہ اکھروڑ بدام یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں اچھا اس میں اگر جیسے موسم تھوڑا سا سرد ہو جن علاقوں میں سردی ہے وہاں اس میں تھوڑا سا زافران کا اضافہ کر لیجئے یعنی ایک چھٹکی زافران لے دے کے اس میں دودھ میں ڈالی جیے گرم میں اور یہ صبح کے وقت میں اور شام کو دو ٹائم استعمال کر لیجئے میرے دماغ میں تو بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں اچھا میں یہ سوچ رہی تھی یہ جو بھی اپنے سارے نرٹس بتائیں تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ کلیر کر دیں گرمی میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے اتنی گرم چیزیں تو یہ ان کو بتا دیسے کراچی میں بھی گرمی چلی ہے پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ تو رہی ہے تو بعد جو استعمال کرنا چاہے وہ میرے فون نمبر ناظرین چل رہے ہیں وہ سے مشورہ کر لی جائے گا وہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جن لوگوں کے جو مردانہ کمزوری ہے اکثر وہ مختلف قسم کی عدویات استعمال کر لیتے ہیں جو وقتی طور پر انسان کو سٹوملیٹ کر دیتی ہیں مگر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کے نقصانات سے کا جو ہے وہ ان کو پیش آتے ہیں نقصانات بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جس سے وہ آنے والی زندگی بڑی مایوسی کی ان کو قیفیات ہوتی ہیں ہمارے پاس جو پروڈیکٹ ہیں عدویات ہیں اس میں ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود ایسی ان عدویات کی دنیا کی بہترین سپر حرب سے تیار ہوئی ہیں جن میں ہمارا اسکری گرین ہے جو کہ بائیس ہزار نیوٹریشنز ہیں اس میں اس میں مرجان اقیق مروارید مشک امبر زافران اس میں پکھراج نیلم لال بدخشا یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جو آپ کو ہم باقاعدہ طور پر اس کو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کر کے دیتے ہیں اس سے ان اجزت سے بے اولاد لوگ جو ہیں صاحب اولاد ہو جاتے ہیں افضائش نسل سے محروم خواتین جو ہیں وہ پور امید ہو جاتی ہیں اور یوں جو ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بہار کا موسم لانے میں یہ عدویات بنیادی کردار رکھتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ زیتون جو ہے وہ بہت قیمتی اور نایاب ایسی جس میں راز پوشیدہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس کے آپ کو زیتون کے تھیل کے راز پتا لگ جائیں تو آپ یقین مانیں جس کو وطینے وززیتونے وطور سینینا اللہ تعالی نے کہا ہے زیتون کی اور انجیر کی قسم کھائی ہے اس میں آپ کی حیات آپ کی زندگی پوشیدہ ہے آپ کا آپ کی جوانی آپ کا حسن اور آپ کو آپ کے اندر جو ہے بیماریوں سے نجات کے راستے اس میں موجود ہیں بعض لوگ تھکاوار سٹریس محسوس کرتے ہیں تھکے تھکے رہتے ہیں صبح اور جب اٹھتے ہیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ رات بھر سوئے ہیں اس میں بھی ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے لوگوں کو چاہیے جو ناظرین آپ کو کم از کم صبح کے سورج کی شوائیں جسم پہ آپ کے لگنی چاہیے اسی طرح طلوع غروب کے وقت میں جو آپ کا وہ ہوتا ہے اس کی شوائیں آپ کو جسم پہ لگیں تو بہتین ٹائم ہوتا ہے ویٹامن ڈی کا حصول کا طریقہ اکثر لوگ بند کمروں میں رہتے ہیں بچے اکثر بند کمروں میں رہتے ہیں جس سے ان کی گروت نہیں ہوتی ان کی ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے جوڑوں میں درد پرابلم جو ہیں وہ دوران خون کی کمی ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں سورج اس کا بہتین ذریعہ ہے جن لوگوں کو ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اکثر ویٹامن ڈی کا جو ہے وہ دوسرا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو پھلوں کے پھلوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ویٹامن ڈی کی کمی سے آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور یہ ویٹامن ڈی آپ کو خوبصورت حسین اور جوان رہنے میں بھی آپ کی جلد کو گلو کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اب حسین رہنے کے لیے جوان رہنے کے لیے اور طوانائی بھرپور طوان تند و مند اور طوانہ زندگی گزارنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے اچھا یہ تو ہو گئی ہم نے زیتون کی بات کری انجیر کی نٹس کی اور انہوں نے جو لائف اسٹائل بہت ضروری ہے کہ لیٹ نائٹ سونا بھی ہماری عمر کا جو میں سچ بتاؤں حکیم صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ بہت دیر سے جو سوتے ہیں ان پہ بھڑاپا بہت جلدی آجاتا ہے اور جو دیر تک سوتے ہیں اور پھر رات دیر تک جاگتے ہیں ان پر بھی بھڑاپا جلدی آجاتا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سونے کے ایک اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے اس نظام سے انعراف کی سزائیں ملتی ہیں جب بیماریوں اور بھڑاپا اور زندگی کو عذاب بنانے کا راستے انسان خود تلاش کر لیتا ہے اپنے سگرٹ نوشی شراب نوشی اور ایسی منشیات کا استعمال نیندہ اور عدویات کے استعمال سے غلط قسم کی سوچوں سے آدمی خود جو ہے اپنے آپ کو آزاب میں مبتلا کرتا ہے پوزیٹیو رہیں اچھی سوچیں رکھیں اور کچھ معاملات جو آپ کی دسترس میں نہ ہوں خدا پہ ڈال دیجئے اللہ ان کو معاملات کو درست کر دیتا ہے رات کو دس بجے سے لے کر صبح تین بجے تک آپ کی باڈی رپیر ہوتی ہے یہ جب آپ سو جاتے ہیں تو پورا دن میں جتنے آپ نے ٹوٹ فوڈ جسم میں ہوتی ہے وہ اس کی رپیرنگ کا ٹائم ہوتا ہے باڈی میں انزائمز بننا شروع ہوتے ہیں باڈی میں ٹیسٹو سٹران جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دماغی اصلاحیتیں جسمانی پوری مکمل مینٹیننس جو ہے وہ تین چار پانچ گھنٹوں میں ہو جاتی ہے تحجد کے ٹائم تک آپ دس بجے سے لے کا تحجد کے ٹائم تک آپ کے اندر پوری مکمل طریقے سے ایک سمجھے کہ آپ ریکنڈیشن ہو کے اس فیکٹری سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ٹائمنگ ہوتے ہیں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں اور فجر کے بعد کئی اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل سے بے وقت سونا جو ہے وہ آپ کے آپ کو آپ زندگی کو جو ہے وہ الجا دیتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی میں وہ چیزیں مکمل نہیں ہو پاتی جو آپ کی جسم کی ضرورت ہوتی ہیں